اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی جالنا من المتوسکین بولایت امیر المومنین بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے سامین کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے روز عید غدیر کے متعلق تو سب سے پہلے ہم اس کے عمال اور اس کے فضائل پیان کریں گے امام علی رضی علیہ السلام سے نے فرمایا روز عید غدیر ایک دوسرے کو مبارک بات پیش کرو اور اب جب اپنے مومن بھائی سے ملاقات کرو تو اس طرح کہو الحمدللہ اللہ زی جالنا من المتمسکین بولایت ہی امیر المومنین تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہمیں امیر المومنین کے ولایت سے متمسک رہنے والوں میں سکرات دیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علی بن عبی طالب کو اٹھارہ زلحج کے دن عید منانے کی وسیعت فرمائی جیسے ہر پیغمبر اپنے وسیع کو اس طرح کی وسیعت کرتے تھے امام علی رضی علیہ السلام نے فرمایا علی بن عبی طالب کی ولایت قبول کرنے کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی ماند ہے اور جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کے انکار کیا ان کی مثال شیطان کی ہے جس نے حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا عید جمعہ عید الفطر اور عید قربان کے علاوہ بھی مسلمانوں کے لیے کوئی عید ہے امام نے فرمایا ہاں ان کے علاوہ بھی ایک عید ہے اور وہ بڑی عزت و شرافت کی حامل ہے عرض کی گئی وہ کون سی عید ہے آپ نے فرمایا وہ دن کے جس میں حضرت رسول آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کا تعرف اپنے خلیفہ کے طور پر کیا آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے اور یہ اٹھارہ زلحج کا دن اور روز عید غدیر تھا راوی نے عرض کی کہ اس دن ہم کیا عمل کریں حضرت علیہ السلام نے فرمایا اس دن روزہ رکھو خدا کی عبادت کرو محمد وآل محمد کا ذکر کرو اور ان پر صلوات بھیجو اب اس کے مطلق عید غدیر افضل ترین عیدوں میں سے ہے آیت اللہ سے استانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید معبض کے بعد تمام عیدوں میں سب سے افضل عید عید غدیر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد روز عید غدیر احسان کرنے سے مال میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے جو شخص روز عید غدیر اپنے اہل و ایال اور خود پر خرچ کرتا ہے خداوند عالم اس کے مال کو زیادہ کر دیتا ہے اب اس کی اٹھارہ زلحج کی چند تاریخی مناسبتیں بھی ہیں اٹھارہ زلحج کو حضرت موسیٰ کو جادو گرب پر غلبہ حاصل ہوا اٹھارہ زلحج کو حضرت ابراہیم کے لئے آگ گلزار بنی اٹھارہ زلحج کو حضرت موسیٰ نے یوشی بن نون کو وسیع بنایا اٹھارہ زلحج کو حضرت عیسیٰ کی طرف سے حضرت شمون کو ولایت ملی اٹھارہ زلحج کو حضرت سلمان نے آصف برخیہ کے وزارت پر لوگوں کو گواہ بنایا روز عید غدیر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ سلوات بھیجو اور ان پر ظلم کرنے والوں سے برات کرو روز عید غدیر خداوند عالم کے شکر اور اس کی حمد و سنا کا دن ہے کہ اس نے تمہارے لئے عمر ولایت کو نازل فرمایا ہماری ولایت کی راہ میں ہمارے لوگ ایک دوسرے سے بخشش اور سقاوت سے پیش آتے ہیں ہماری محبت میں آپس میں محبت کرتے ہیں ہمارے عمر کو زندہ رکھنے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگر غزبناک ہو جائیں تو ستم نہیں کرتے اور اگر خوش ہو جائیں تو حد سے آگے نہیں بڑھتے اپنے پڑوسیوں کے لئے باعث برکت اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ امن و سلامتی سے رہتے ہیں یہ القافی جلدو میں حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد روز عید غدیر قلبی اور زبانی خوشی کا اظہار بھی ہے حضرت امیر المومن امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا روز عید غدیر ایک دوسرے سے خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے وقت خوشی کا اظہار کریں مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے انکاری پر عذاب خدا کا آنا جب ولایت مولا علی کی خبر عام ہو گئی تو منافق نومان بن حارس فہری نے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ 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 حکم دیا کہ خدا کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دی لیکن آپ اس پر بھی راضی نہ ہوئے یہاں تک کہ حضرت علی 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 اسلام کی طرف اشارہ کر کہا اس جانوان کو اپنی جانشینی پر منصوب کر دیا اور کہا کیا یہ کام اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے پیغمبر اکرام صلی اللہ علیہ 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 فرمایا اس خدا کی قسم جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے یہ کام میں نے خدا کی طرف تو مجھ پر اسمان سے پتھر برسا اچانک اسمان سے ایک پتھر آیا اور اس کے سر پر لگا جس سے وہ ہلاک ہو گیا اس موقع پر آیا سال سائل بھا عذاب واقع نازل ہوئی علامہ امینی علیہ رحمہ نے کتاب الغدیر میں تیس علماء اہل سنت سے مائم منابع اس روایت کو نقل کیا ہے جن میں سیرہ حلبی فرائد سامتین ہموینی درد مستمعین شیخ محمد زردندی السراج المنیر شمس الدین شافی شرع جام صغیر تفسیر غریب القرآن حافظ ابو عبید حروی اور تفسیر شفا السدور ابو بکر نکاش موسلی وغیرہ بھی ہیں عید غدیر اور افتاری حضرت امیر المومنین کے خطبہ غدیر میں ہے جو شخص روز عید غدیر کسی روزہ دار کو افتاری دی گویا اس نے دس فائم کو افتاری دی ہے ایک شخص نے اٹھ کر ارز کیا مولا فائم کیا ہے فرمایا کہ فائم سے مراد ایک لاکھ پیغمبر صدیق اور شہید ہے ہاں تو کتنی فضیلت ہوگی اس شخص کی جو چند مومنین اور مومنات کی کفالت کر رہا ہو پس میں بارگاہ الہی میں اس شخص کا زامن ہوں کہ وہ کفر اور فقر سے امان میں رہے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ نے حدیث من کنتم مولا سے پہلے نے فرمایا پہلے جملہ سے یہ کرینا ملتا ہے کہ یہاں پر مولا کے معنی صاحب اختیار ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ نے جب حضرت علی کی ولایت کا اعلان فرمایا تو اس وقت یہ پھر مسلمانوں سے فرمایا علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کرو یہ بہار الانوار جل نمبر 37 صفحہ 141 اور تفسیر قصہ جل 1 صفحہ 277 پر لکھا ہے عید غدیر کے دن ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کا ثواب حاصل کرنے کا طریقہ برعایت امام جعفر صادق علیہ اسلام اگر کوئی شخص عید غدیر کے دن زوال افتاب نماز زہر کے اول وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے دو رکعت نماز اس انداز سے پڑے کہ ہر رکعت میں ایک مرتبہ سور الحم دس مرتبہ سور توحید دس مرتبہ آیت القرصی اور دس مرتبہ سور قدر پڑے تو خدا اس کو ایک لاکھ حج اور ایک لاکھ عمرے کے ثواب عطا فرمائے گا اور اشکال کی بنا پر جماعت کے ساتھ نہیں پڑا جا سکتا البتہ فرادن کی نیت سے پڑ سکتے ہیں دنیا کی عمر کی مقدار کے برابر ثواب حاصل کرنا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا غدیر کے دن کا روزہ دنیا کے عمر کے مقدار کے روزے کی ماند ہے یعنی اگر انسان دنیا کے عمر کے برابر زندہ رہے اور تمام دن روزے رکھے تو غدیر کے دن کے روزہ رکھنے والی کو اتنا ہی سواب دیا جائے گا یاد رہے کہ جس کے ذمہ کوئی قضا روزہ ہو وہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا البتہ اگر عید غدیر کے دن قضا روزے رکھے اور افسوس کرے کہ اگر کوئی قضا روزہ نہ ہوتا تو آج عید غدیر کا روزہ رکھتا تو انشاءاللہ خدا اسے عید غدیر کے روزے کا بھی سواب عطا فرما دیگا عید غدیر کے روزے دو اہم مسائل بھی ہیں عید غدیر کے روزہ رکھنے کے بعد بہت تقید آئی ہے لیکن جس کے ذمہ رمضان کا کوئی قضا روزہ باقی ہو وہ یہ مستحب روزہ نہیں رکھ سکتا اسے چاہیے کہ اس دن قضا روزے کی نیت ہی سے روزہ رکھے اللہ بتا دل میں افسوس کرے کہ میرا قضا روزہ نہ ہوتا تو آج مستحب روزہ رکھتا تو انشاءاللہ عید غدیر کے روزے کے سواب بھی حاصل ہو جائے گا لیکن یاد رہے وہ دونوں روزوں کی نیت ایک ساتھ نہ کرے بلکہ رمضان کے قضا روزے زہر کے بعد افتار نہیں کیا جا کا فقی حکم بھی ہے اس میں ڈیفرنٹ لوگوں نے کہا ہے کہ اٹھارہ زل حج کے غسل کا ثابت نہیں ہے البتہ رجائے مطلوبیت یعنی امید سواب کی نیت سے غسل کرنے میں کوئی حج نہیں آیت اللہ خمینی کے فتوہ میں عید غدیر کا غسل مستحب ہے تمام مراجے کے نزدیک اگر عید غدیر کا غسل کیا جائے تو نمازوں کی ادائیگی کے لئے وضو کرنا ضروری ہوگا قرآن نے اعلان کر دیا کہ روز عید غدیر دین مکمل ہو گیا سورة المائدہ آیت نمبر تین میں اللہ تعالیٰ فرماتا الیوم اکمل تکل لکم دین اکم اب روز عید غدیر مومن بھائیوں کو کھانے کی دعوت دینا گویا تمام پیغمبر اور مومن کو کھانے دعوت دینے کی ماند ہے